اسلام علیکم پیٹھول فرنڈس مائی نام ایز ارسلان احمد اور واشنگ پی کے بائیک تو فرنڈس بڑا ہی پیارا یونٹی آٹومورٹ سپورٹس پر یہ بائیک آیا تھا میں نے سوچا آج اس کا فل ریویو کریں گے آپ کو بتائیں گے پرائیس اور بتائیں گے کہ کیا یہ بائیک آپ کو ایزی انسٹالمنٹ پلائن پر ملتا ہے جی ہاں فرنڈس ایزی انسٹالمنٹ پلائن پر بھی آپ کو یہ بائیک ملتا ہے یہ ہے کیوی کا سپورٹ لائٹ چمک کی ہیڈ لائٹ میں آپ کو ملتی ہے اس کا ساتھ ست فرنڈ ٹائر سائز کی اگر بات کر لی جائے تو یہاں پر آپ کو ون ٹین بائی نائنٹی کا فرنڈ ٹائر سائز مل جاتا ہے اور سکسٹین انچز کے یہاں پر آپ کو جو علاوئی ریمز ہیں اس کے ملتے ہیں اب یہاں پر آپ لوگوں کا کوئسن یہی ہوگا کہ کیا آرسلان بھائی اس بائیک میں ٹیوب لیس ٹائر ملتا ہے یا نہیں بیشنگ لوگ ہے ایک پیارا سا مدب چوپر جو آج کل جو پاکستان میں امپورٹ کیے جا رہے ہیں تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک اوریجنل کمپنی کا بائیک آپ کو ملتا ہے اس کے ساتھ اس کے اگر میٹرز کی بات کر لیا تو ٹوٹل اینالوگ میٹرز آپ کو یہاں پر ملتے ہیں اور اس کی یہاں پر یہ ٹاپ سوٹ بھی میں آپ کو کلیر کر دوں تھی بائیک وان تھرٹی سے وان تھرٹی فائیو کلومیٹر پور آور چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے ساتھ فرینڈز کی بھی ہر جگہ پر یہاں پر انہوں نے برینڈنگ اس کی ڈالی ہوئی ہے ٹھیک ہے ہینڈل بارٹس کی بات کر لیں تو آپ کو یہاں پر لے جیسے کسی ہارلے کا ریویو میں کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے جو اس کے گریپس ہیں وہ ٹوٹل جو کوپی جو کی گئی ہیں وہ تقریباً ہارلے کی آپ کو لگ رہی ہوں گی ہارلے آپ کو لگ رہا ہوں گے جیسے میں کسی ہارلے کا ریویو کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے یہ برینڈ جو ہے وہ پاکستان میں اپنے بائک پہلے ایمپورٹ کرتا تھا لیکن اب یہ بائک آپ کو پتا ہے ایمپورٹ کی حالات کیسے ہیں تو اب یہ بائک ایمپورٹ کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا جا رہا ہے اس کے لابے فیول کیج کا آپشن جو آپ کو ملتا ہے اس کے ٹینک پر ملتا ہے پندرہ لیٹر تک آپ پیٹرول ڈال سکتے ہیں فیول کپیسٹی جو اس کی پندرہ لیٹر تک کی ہے فیول ایوریج اگر بات کرنے تو شورٹ پر ٹونٹی سے ٹونٹی فائف اور لانگ پر ٹھرٹی سے ٹھرٹی فائف آپ لوگ نے یہ ایوریج یاد رکھنی ہے میں آگے جا کر آپ کو بتاؤں گا کہ اس بائک میں ہمیں اتنی کم ایوریج کیوں ملتی ہے تو بات کر لیتے ہیں اس کے مین انجن کی بڑا ہی پیارا بائک ہے نور اور ٹو ہنڈرڈ سی سی فور سٹوک سنگل سلنڈر یہاں پر آپ کو اس کا انجن مل جاتا ہے او ایچ بی کی تکنالوجی فرنڈز اس میں یوز کی جاتی ہے لیکوڈ کولڈ انجن ہے ریئر ٹائٹ سائز کی طرف آ جائیں تو یہاں پر آپ کو ٹائٹ سائز ملتا ہے وان ٹرٹی بائی نائنٹی کا ریئر ٹائٹ سائز ملتا ہے اور رہاں پر آپ کو ففٹین انچز کے ملتے ہیں اس کے ساتھ فرنڈز ریئر پر آپ کو ڈرم بریکس کی سپورٹ ملتی ہے اور فرنڈ پر آپ کو ملتی ہے وان ٹرٹی بائی نائنٹی کا ٹائر ملتا ہے فیفٹین انچز کے ساتھ اور یہاں پر بھی آپ کو ٹائر ملتا ہے ٹیوب والا ٹائر ہی ملتا ہے اس کے بعد ہم بات کر رہے تھے جیسا کہ اس کے انجن کی لیکوڈ کولڈ انجن ہے ریئر ڈسپلیسمنٹ اس کی جو ریئر ڈسپلیسمنٹ میں آتا ہے لیکن اس کی اگر ریئر ڈسپلیسمنٹ کی بات کر لی جائے تو وان نائنٹی سیون ڈسپلیسمنٹ کی بات کر لی تو 63.5 mm کا بول مل جاتا ہے سٹوک کی بات کر لی تو 62.2 mm کا سٹوک آپ کو یہاں پر ملتا ہے کمپریشن ریشو کی بات کر لیں تو یہاں پر آپ کو 8.3 ریشو وان کا کمپریشن ریشو مل جاتا ہے بائیک میں آپ کو سل سٹارٹ پلس کیک سٹارٹ کا آپشن بھی ملتا ہے جتنے بھی میکسیم بائیک میں نے دیکھے ہیں 200 تک جتنے بائیک آتے ہیں اس طرح کے بہت سے چانسز ہوتے ہیں کہ وہاں پر آپ کو کک سٹارٹ کو آپشن بھی مل جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس بائیک میں ہارس پاور ٹارک اور ٹاپ سویٹ کے بارے میں ٹاپ سویٹ تا خیر میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دی ہارس پاور ٹو ٹویل پوائنٹ ایٹ بی ایس پی کے اور سمجھے تھے جو کہ 7500 اپر میں ملتی ہے اس کے لابے ٹارک کی بات کر لی تو 13.9 نیوٹن میٹر کی ٹارک مل جاتا ہے 6500 اپر پر بائیک میں آپ کو 5 گیرز ملتے ہیں ریٹن شیفٹ کے آپشن کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اگر اس بائیک کی ٹوٹل ویٹ کی بات کر لی جائے نہیں کہ ڈرائی ویڈ اس کو کہتے ہیں تو 134 کیجی کا آپ کو اس بائیک میں ویڈ مل جاتا ہے اب بزرگ ہز رات ہوں یا میری طرح کہ ینگ بندہ بھی ہو تو وہ بھی ایزیل اس بائیک کو رائیڈ کر سکتا ہے جیسا کہ آپ یہ دیکھیں انہوں نے اپنا رائیڈنگ سوری سٹنگ پوسٹر دکھایا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ اگر کوئی زیادہ ایجڈ بندہ بھی ہے تو وہ بھی اس کے اوپر بیٹھے گا تو وہ بھی ڈیشنگ لگے گا اگر میں بھی بیٹھوں گا میں بھی اپنے سٹنگ پوسٹر آپ کو ایک بار دکھا دیتا ہوں تو آپ لوگ جائزہ لگا لینا کہ اس کا جو سٹنگ پوسٹر ہے وہ کیسا ہے لیکن اس کی جو فرنٹ کے سسپنشن ہے جو ریئر کے سسپنشن ہے وہ میں آپ کو پورے کے پورے ٹیسٹ کر کے دکھاؤں گا ہمارا ہوتا ہے کہ ہم بائک کے سسپنشن چیک کرتے ہیں تو یہاں پر اس کا سٹنگ پوسٹر دیکھیں کافی ہی مزے دار بلکل سٹیٹ لوگ آپ بیٹھتے ہو ایزی ہو کر بیٹھتے ہو اس کے اوپر مجھے اس کا جو سٹنگ پوسٹر ہے کافی اچھا لگا اور اگر لمبے سفر پر آپ نے جانا ہے تو بہت مزے کے سسپنشن یہاں پر آپ کو ملتے ہیں اس بائک کو آپ آن روڈ ویسے تو میں ریکومنڈ کروں گا لیکن اگر خدا انخواست آپ کو آف روڈ بھی جانا پڑے تو یہ بائک تنگ کرنے والا نہیں ہے کیونکہ اس کی گراؤنڈ کے لئے اس کافی اچھی ہے اور اس کی جو سسپنشن ہیں کافی سوفٹ آپ کو دیکھنے کے لئے ملتے ہیں تو فرنڈز یہ تو آپ نے بھی دیکھا اس کا سسپنشن ویر اب اس بائک کو سٹارٹ کرتے ہیں اور چیک کرواتے ہیں آپ کو اس کا ساؤنڈ اور لاس میں ہم بات کریں اس کی پرائز کے بارے میں اور انسٹالمنٹ کے بارے میں تو فرنڈز آپ نے اس بائک کا ساؤنڈ ملتا فرمایا میں امید کہتا ہوں ساؤنڈ تو کافی اچھا لگ ہوگا اس کے علاوہ جو چیز مجھے اچھی لگی اس کے سسپنشن بہت عالی تھے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس بائک میں آپ کو او ایچوی کا انجن ملتا ہے اس وجہ سے یہ بھی چیز آپ کو بہترین ملتی ہے کہ اس بائک میں جو اس کی اگر آپ کو ٹیوننگ کروانی پڑتی ہے یا ایسا خدا نخواست ہوگی فالٹ آئیتا ہے کوئی آپ کو اس کا پارٹ انجن پارٹ چاہیتا ہے تو وہ بھی آپ کو ایزیلی مل جائے گا کیونکہ او ایچوی کی ٹیکنالوجی ہمارے ہونڈا والے بھی یوز کرتے ہیں اپنے ہونڈا سی جی وانٹ فائب میں تو اس لحاظ سے اس بائک کو دیکھا جائے یا اس بائک کو دیکھا جائے بہت ہی پیارا بائک ہے بات کر لیتے ہیں اس کی پرائس کے بارے میں موڈل کے بارے میں موڈل ہے اس کا ٹوینٹی ٹوینٹی بائک یہ کتنا چلا ہوا آپ نے تھوڑا سا ویڈیو اگر دوبارہ پیچھے کر کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ بائک کتنا چلا ہوا ہے تھوڑا سا یوز بائک ہے اور بائک کی جو پرائس ڈیمانڈ کی جا رہی ہے سات لاک روپے اگر آپ کو یہ پرائس زیادہ لگتی ہے بائک ہے تو آپ اس کو ایزی انسٹالمنٹ پر بھی لے سکتے ہو آپ کے پاس سکرین پر نمبر آ رہا ہوگا وہاں پر آپ کال کر کے اس کا ایزی انسٹالمنٹ پر لے سکتے ہو ویسے میکسیمم بیس مہینے تک آپ اس کا انسٹالمنٹ لے سکتے ہو اور ففٹی پرسنٹ آپ نے اس کی ڈاؤن پرمیٹ دینی ہوتی ہے تو ففٹی پرسنٹ کے ساتھ سے تقریب کوئی ساڑھے تین لاک روپے بانتا ہے باقی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے منت پر جاتے ہو 6 مہینے کے لیے جاتے ہو 12 مہینے کے لیے جاتے ہو وہ ڈیپینڈ آپ پر کرتا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ اس بائک کو اگر کیش پر لے سکتے ہو تو کیش پر لے لو کیونکہ اب یہ بائک ایمپورٹ نہیں ہو رہے یہ بائک پاکستان میں نہیں آ رہے پہلے آتے تھے ایمپورٹ کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ کافی زیادہ بڑھ چکی ہیں کیا پتا یہ نیا بائک جب پاکستان میں دوبارہ ایمپورٹ کیا جائے تو یہ آپ کو 10 لاکھ سے بھی اوپر کی پرائیس میں ملے تو یہ ٹوینٹی ٹوینٹی موڈل ہے ساف سترہ بائک ہے ٹین بی ٹین کنڈیشن آپ کے سامنے ہے ساؤنڈ آپ نے ملاحظہ فرما لیا نیچے مجھے کمیٹس کر کے بتائیے گا آپ اپنی بھی تھوڑی سی رائے دیا کریں کہ اگر یہ بائک آپ کے پاس ہوتا تو آپ اس کو کتنے کا سیل کرتے ہیں اگر یہ بائک آپ نے لینا ہوتا تو اس بائک کی کیا پرائیس ہونی چاہیتھی نیچے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ جو انسٹالمنٹ پلان ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ینائیڈ آتموٹ سپورٹس پر آپ کو ہر بائک انسٹالمنٹ پر ملتا ہے چاہے وہ سپورٹس بائک ہے چاہے وہ چوپر ہے یا پھر وہ کوئی سیڈی سیونٹی ہے یا پھر ون ٹو فائف ہے کوئی بھی بائک آپ یہاں سے آ کر رکھیے گا اللہ حافظ